افثانی کا عنوان ہے تیسری منزل حلیمہ بائی بلڈنگ کی چوتھی منزل کے خوبصورت فلیٹ میں بیٹھے بیٹھے حلیمہ بائی کو ایک دم غصہ آ گیا انہوں نے وفت کے لیڈر دلی والے کی فسیح و بلیغ شکایات سننے کے بعد سرحلہ کر کہا پنہم کسی کے بولنے کا کس طرح ایک دم مان لیں گا پھر دیکھو بابا کوئی آ کر تمہارے گھر کو کچھ بولیں گا تو ہم پہلے اس کا تپاس کریں گا پھر دلی والے ایک دم گرم ہو گئے پھر آپ اسے نہیں نکالیں گی تو ہم پولیس کو اطلاع دیں گے یہ بھی کوئی بات ہے کہ شریفوں کے رہنے کی جگہ پر او بابا گرم کیوں ہوئیں گا وہ ہمارا سگے والا نہیں لگتا ہم بولا پہلے تپاس کریں گا یہ کہہ کر حلیمہ بائی نے اپنے کرندیوں کو بلائیا اور اسے بظاہر سخت آواز میں تحقیق کرنے کا حکم دے دیا اس کے بعد دلی والے کے قیادت میں وفد والے حلیمہ بائی بلڈنگ سے اتر گئے حلیمہ بائی نے زور سے دروازہ بند کر کے کھلکی میں سے رابیہ بائی بلڈنگ پر ایک گہری نظر ڈالی یہ ان کی دادی کی ملکیت تھی اسے دیکھ کر انہیں اپنی بھوڑی زرد رو دادی یاد آئی جس کے مرنے کا انہیں بہت عرصے انتظار کرنا پڑا تھا رابیہ بائی بلڈنگ بھی میلی زرد سی تھی بدرنگ کھلکیاں ٹوٹے شیشے اور ہلتے ہوئے چوبی زینے وہ ہمیشہ اپنے کارندے سے کہا کرتی یہ بلڈنگ گریں گا تو ہم اس جگہ آٹھ منزل کے ایک بڑا بڑا فلیٹ والا بلڈنگ بنائیں گا آج کل کو چھوٹا چھوٹا کمرہ کرائے پر اٹھانے کا کچھ فائدہ نہیں بڑا ہو تو امریکی لوگ اصل سے دس گناہ کرائے دیں گا لیکن یہ بلڈنگ موجود تھی اور اس میں بالروم ڈانسنگ کی ماہر میس ڈورتھی پریرہ رہتی تھی اور ابھی جس کی شکایت لے کر اس کی بلڈنگ کے لوگ آئے تھے حلیمہ بائی کو افسوس سہوا کیونکہ میس ڈورتھی رابیہ بائی بلڈنگ کی سب سے پرانی لیکن سب سے بہتر کرایہ دار تھی حلیمہ بائی کے کارندے نے جب بھی جھوٹوں کرایا بڑھانے کو کہا ڈورتھی نے اسے فوراں قبول کر لیا وہ سالانہ سفیدی وغیرہ کے روپے بھی کرائے میں نہ کارتی تھی اکیلی ہے مگر اس کے گھر کبھی کوئی دنگا بھی نہیں ہوا حلیمہ بائی اپنے جی میں کہہ رہی تھی ان کی آنکھیں بار بار میس ڈورتھی کے کمروں پوٹتیں جن کی پیشانی پر اس نے نیلا پینٹ کرا رکھا تھا جس کی کھلکیوں اور دروازوں کے سارے شیشے سلامت اور صاف تھے مگر یہ گندگی کا قضیہ نہیں تھا اگر ایسا سوال اٹھتا تو دلی والے کے کمرے کے سامنے کوریڈور میں سب سے زیادہ گندگی بکھری رہتی تھی بلکہ ساری بلڈنگی گندگی کی پوٹ تھی گراؤنڈ فلور پر فینسی شو میکرز کے ہاں سے پھیکیوی چمڑے کی کترنیں فٹ پات پر بکھری رہتی دوسری منزل کی بہرا خاتون جھینکہ مچھلی کی ٹانگیں اور موچھیں نوج کر ہمیشہ زینہ پر پھیک آتی اور ان کے پڑوس کے کمرے میں رہنے والے مسٹر ڈگلس وائلینڈ کی مشک کرتے کرتے کھاستے تو ہمیشہ دوڑ کر بہرا خاتون کے دروازے پر تھوکتے پھر تو شاید تیسری منزل کی بھولی بھالی میمن زینب بائی بھی چکر میں آ جاتی جو ایک اچھی پڑوسن تو تھی لیکن اپنے بچے کا پاخانہ کاغذ میں لپیٹ کر دورتھی کے گھر کے سامنے پڑے ہوئے کوڑے کے ڈبے میں چپکے سے ڈال دیا کرتی تھی فوہ لوگوں کا دماغ پھریلا ہے اپنا کام نہیں کرتا حلیمہ بائی نے رابیہ بائی بلڈنگ کے رخ پک کھلنے والی کھلکی کا پردہ گھسیر دیا اور بیٹھ کر اپنے سیاہ ڈپٹے پر فیتہ ٹاکنے لگی حلیمہ بائی کے کہنا ٹھیک تھا کہ لوگ اپنے کام سے کام رکھیں مگر رابیہ بائی بلڈنگ کے مکینوں میں سوائے میس ڈورتھی پریرہ کے کوئی ایسا نہ تھا جسے صرف اپنے آپ سے مطلب ہو یہاں مختلف جگہوں سے آئے ہوئے لوگ رہتے تھے اس لئے ہر شخص خود کو بھول کر دوسروں کو کھوجنے کی فکر میں رہتا لیکن میس ڈورتھی پریرہ اپنے آپ میں اتنی مست رہتی کہ لوگوں کے لئے پرسرار حد تک دلکش بن گئی مرد اس پر عاشق تھے اور عورتیں اسے حسد کرتی بلڈنگ کی سب عورتیں ڈورتھی کی چال ڈھال اور لباس کی نقل کرتی وہ عموماً دن بھر اپنے گھر میں رہتی ٹیلکم پارڈر میں بسی بڑے بڑے پھولوں والے پرانے جاپانی کمونوں میں ملبوس لکڑی کی جاپانی کھڑاؤں پر وہ یوں چلتی جیسے سمندری لہروں پر کوئی بادبانی ڈھونگا جانے یہ جاپانی کھڑاؤں کے تلے کی خراش کی وجہ سے تھا یا کیا بہرحال یہ چال غیر معمولی تھی جسے اس کے پڑوس کے دلی والے کی جوان ہوتی ہوئی بیٹی بہت غور سے دیکھتی اور اپنی اممہ رضیہ بیگم کو یہ کہنے پر مجبور کر دیتی کہ اے بی اس کا مٹکنا کیا آنکھیں پھار پھار کر دیکھ رہی ہو اس سے تو پردہ جائز ہے مگر مسڈورتھی کو کسی کے پردے وردے کا خواہ خیال آتا وہ صبح صبح اٹھ کر کوریڈور سے اپنے ملازم چھوکرے کو اٹھاتی اور پھر نہ صرف اپنے فلیٹ کی صفائی آپ کرتی بلکہ اپنے سامنے چھوکرے سے کوریڈور کی خبر بھی لیوہ ڈالتی اس بلڈنگ کی بھنگن تو ایسی کامچور تھی کہ فلش بھی ٹھیک طرح دھوکر نہ جاتی کجا کوریڈور کی صفائی رضیہ بیگم اس صفائی پر اور برا مانتی کیونکہ انہیں یقین تھا کہ یہ سب وہ اپنے یاروں کی وجہ سے کراتی ہے حالانکہ ڈورتھی کی دوسری پروڈوسن میمن زینب بائی کا کہنا تھا کہ اگر مسڈورتھی کے ہاں آنے جانے والے اس کے یار ہوتے تو کبھی رات کو تو رکھتے دن کو جو آتے ہیں اے بھی یہ بھی کوئی بہو بیٹی ہے کہ رات کے اندھیرے میں میاں کی صورت دیکھے نہیں تو حرام سمجھے رضیہ بیگم منطق چھاٹتی اور زینب بائی جھلا کر چھپ ہو جاتی اب اس بات پر کیا بحثنا یہ تو ساری بلڈنگ والے جانتے تھے کہ مسڈورتھی کے گھر جہاں کبھی کوئی مرد آیا تو کمرے کا دروازہ پاتھو پاتھ کھولا نظر آنے لگا دروازہ بند ہو تو سمجھو دورتھی گھر میں اکیلی ہے اور جب وہ اکیلی ہوتی تو اس کی پروسنوں کو خبر ہوتی کہ وہ یا تو سو رہی ہوگی یا ناچ کے مشکر رہی ہوگی رابیہ پائی بلڈنگ میں آنے کے بعد شروع شروع میں مسڈورتھی ناچ والی بات کو یہاں کے رہنے والوں سے چھپاتی مگر جب اس کے ڈرائنگ روم کی چھت تلے رہنے والی بہرہ عورت نے اوپر کی بیتہاشہ کھٹ کھٹ کی شکایت کرنی شروع کی تو مسڈورتھی نے صاف کہہ دیا کہ ہاں ناچ اس کی زندگی ہے وہ ناچے گی اور ضرور ناچے گی نہیں ناچے گی تو زندہ کیسے رہے گی جب جھگڑا بڑھا تو بہرہ عورت کے پروسی مسٹر ڈگلس وائلن والے نے اس سے اپنا کمرہ بدل لیا اس لیے اب مسڈورتھی اوپر ناچ تھی تو نیچے مسٹر ڈگلس اپنے وائلن پر ناچ کے مطابق دھنبجایا کرتا بڑھا ڈگلس جس کے سفید کوٹ پر ہر دوسرے تیسرے مہینے کالے رنگ کی ماتمی چٹ سلی ہوتی اور جو کام کی تلاش میں عموماً بیکار رہتا تھا مگر مسڈورتھی ڈگلس سے بھی کوئی واسطہ سوائے ہلو کے نہ رکھتی ہاں سال میں ایک بار کرسمس کے موقع پر وہ اسے ضرور اپنے ہاں لنچ پر بلاتی یہ اور بات ہے کہ دوسری منزل پر رہنے والے نوجوان بابو نے ڈورتھی کے ملازم چھوکرے کے ہاتھ سے چٹیں لے کر کئی بار پڑھیں جس میں ڈگلس کو مخاطب کر کے لکھا ہوتا کہ فلا ہوتل میں یا فلا فلم کمپنی میں والن بجانے والے کے ضرورت ہے فوراں پہنچو شاید کام بن جائے ان چٹوں کی وجہ سے بہاری نوجوان بہاری نوجوان بابو ڈگلس کو ہمیشہ مشکوک نظروں سے دیکھتا اور راتوں کو ڈگلس کے دروازے پر کان لگائے رکھتا کہ اب بڑھا چپکے سے تیسری منزل پر جانے کے لئے نکلے گا لیکن جب دوسرے دن وہ دفتر جانے کے خیال سے جلدی سے ہر بڑا کر اٹھتا تو بڑھے ڈگلس کا دروازہ بند دیکھ کر اس کا کلیجہ مسلنے لگتا دیکھا ابھی تک سو رہا ہے اسی چکر میں ایک رات یہ بابو صاحب ڈورتھی کے کمرے پہ پہنچے رات کے سناٹے میں ان کے ہولے سے کھٹ کھٹانے پر ایک دم دروازہ کھلا اور پھر ڈورتھی نے زور زور سے بولنا شروع کر دیا ہم تمہارے کو پولیس میں دیں گا بولو تم ہم کو کیا سمجھا ڈورتھی کے ہاتھ میں بابو کی ٹائی تھی بڑی مشکل سے دلی والے اور میمن دکندار نے اس کو چھڑا آیا تھا دلی والی رضیہ خانم نے اس قصے کے بعد سینہ ٹھوک کر رابیہ بائی بلڈنگ میں منقض ہونے والی محفل ملاد میں دعویٰ کیا اے بھی ہمارے میاں نے جو عورت بولٹن مارکٹ میں کر رکھی ہے اس نے ایک دن ایسا ہی شور کیا تھا اس پر ہمارے میاں کو اس کو یقین آ گیا اور نکاح کر بیٹھے سمجھو اب یہ میس ڈورتھی بھی کہیں ہاتھ مارے گی اے ایک چھٹی بھی بمبئی والی ہے نا بمبئی کی زینب بائی بے وجہ ہی برا مان کر بولی میس ڈورتھی بمبئی کا کدھر ہے وہ تو گواہ کا ہے میس ڈورتھی گواہ کی تھی یہ بات اس نے کب چھپائی تھی وہ تو کئی بار کولیڈور میں کھڑے کھڑے زینب بائی اور رضیہ بیگم کے سامنے بتا چکی تھی کہ وہ جب چھوٹی سی تھی تو گواہ سے اپنی ماں کے ساتھ بمبئی آئی تھی اور بمبئی اسے بہت پسند تھا بہت زیادہ ادھر ہم اسکول پڑھا ادھر ہمارا مدر ایک بہت بڑا سیٹ کے بچوں کا گورنس تھا اس بیان پر ڈورتھی دیواز سے ٹک جایا کرتی اور اس کے آنکھیں دور دیکھنے لگتی گورنر تھی تمہاری ماں ایک بار رضیہ بیگم نے جل کر پوچھا گورنس مطلب بچوں کا دیکھ بھال کرنے والا اس کو گورنس بولتا انگلش میں ڈورتھی نے نرمی سے سمجھایا ہاں تو آیا سمجھو رضیہ بیگم نے قصہ مختصر کیا تو ڈورتھی اپنی جاپانی کھڑوں پر کھٹ کھٹ دولتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اس کے پیچھے زینب بائی اپنے بچے کو گود میں اٹھائے پہنچ گئی تھی کیونکہ اس وقت بس ڈورتھی اس کے بچوں کو ٹائی ٹوفی کا پیکٹ دینے کے بعد ہی تو اپنے بچپن اور اپنی ماں کا ذکر کرنے لگی تھی اس دن وہ کتنی دیر تک زینب بائی کو اپنے بارے میں بتاتی رہی تھی ادھر بمبئی میں ہمارا کتنا کام تھا ادھر ہم بالروم ڈانسنگ سیکھا ڈانسنگ اسکول کا مالک ہم کو دوسرا چھوکرا لوگ کا پارٹنر بننے کا کتنا بہت روپیہ روز کا دیتا پر ہم کو روپیہ کا لالچ نہیں ہم کو ناج کا شوق تھا ادھر سب ہم کو بولتا تم لوریٹا ینگ کی مافق ہے تم کو فلم میں کام کرنا مانگتا مگر ادھر کا فلم والا ہمارا بیوٹی کو نہیں سمجھا پھر لوگ ہم کو بولا تم ہالی ووڈ جانا مانگتا پر ہمارے کوئتنا کرایا نہیں جڑا پھر ادھر بمبئی میں ایک اسسٹنڈ ڈائریکٹر تھا بڑا حرامی سب کا کرز کھا گیا ہم سے بھی کرز لیا ہم مانگا تو بولا ہمارے سنگ پاکستان چلیں گا تو ادھر کام بنیں گا ادھر ڈائریکٹر بھی مانگتا اور ہیروین بھی پھر ہم ادھر کراچی آ گیا ادھر کا فلم والا بھی ہمارا بیوٹی کو نہیں سمجھا تم لوریٹا ینگ کو دیکھا ہے بھائی گارڈن آف اللہ والی وہ اپنی داستان کہتے کہتے زینب سے پوچھنے لگی مگر زینب بھائی نے کبھی کوئی انگریزی فلم نہیں دیکھی تھی وہ مایوس ہو گئی وہ اکثر مایوس ہو جایا کرتی تھی ادھر کا چھوکرا لوگ بھی لوریٹا ینگ کو نہیں دیکھا اس نے تھنڈی سانس لے کر کہا تھا اور پھر اپنے سنہری بالوں میں اور پھر اپنے سنہری بالوں میں سپنے کھول دی اگدم اس کے سانولے چہرے کے گرد سنہری ریشمی بال دھوپ میں گرتے ہوئے آبشار کی طرح پھیل گئے مگر مسٹر ڈگلس نے لوریٹا ینگ کی فلمیں دیکھی تھی اور بمبئی میں ڈوڑ تھی پریرہ کو بھی دیکھا تھا نمبر ون پاپولر ڈانسر تھی اس کی ماں سیٹھ کے بچوں کو رکھتی اور یہ سکول میں پڑھتی پھر ایک دن اس کی ماں سیٹھ کے مقام میں بہت چیخی کہ سیٹھ نے میری بیچی کو اپنے کمرے میں بند کیا ہے میں نے اس کی ماں کو بہت سمجھایا چپ رہو پھر وہ چپ ہو گئی اور ڈوڑ تھی ہوا سے باتیں کرنے لگی میں ان دونوں سیٹھ کے ایک بیٹے کو والن سکھاتا تھا چھوٹی سی گڑیا سی لڑکی تھی اب انکل سے بولتی بھی نہیں پرچے لکھتی ہے مسٹر ڈگلس اپنے مر جانے والے عزیزوں کی تصفیروں کے درمیان بیٹھے ڈورتھی کے ہاتھ سے لکھے ہوئے پرزوں کو دیکھ کر تنہائی میں بربڑایا کرتے ان کی ایک بیٹی لکھنوں میں تھی اور اس نے کسی سکھ سے شادی کر رکھی تھی میں اگر لکھنوں میں ہوتا تو ایسا ہو سکتا تھا مسٹر ڈگلس فینسی شو میکرز کے مالک ہنیف سے بات کرتے ہوئے کہا کرتا انسان کو اپنے مذہب میں ہی شادی کرنا چاہیے بے شک بے شک ہنیف نہایت یقین سے کہتا لیکن غیر مذہب والی سیشٹ میں کیا حرج ہے ہریف جی ہی جی میں اپنے آپ کو قائل کرتا کیونکہ وہ اس دن سے ڈور تھی پریرہ پر باقیدہ مرنے لگا تھا جب سے ڈور تھی اس کی فیکٹری میں موٹر سے اتر کا اچانک آ گئی تھی ہنیف اور سارے کاریگر ڈور تھی کو دیکھ کر ایسے بوکھلائے تھے کہ سب بستہ کھڑے ہو گئے ایک تو ڈور تھی اس پر سے موٹر سے اتری ہوئی اور پھر وہ بول بھی رہی تھی دیکھو دیکھو مین ہم ایسا مافق گولڈن سینڈل مانگتا ادھر بازار میں نہیں ملیں گا ڈور تھی نے اپنے بٹوے سے مارلین منڈرو کی میں پروپریٹر ہوں ہنیف نے بمشکل آواز نکالی تھی اس کے بعد چند لمحے میں قیمت تیہ ہوئی اور ڈور تھی اپنے مخصوص مترنم کھٹ کھٹ کرتی رابیہ بائی بلڈنگ کا زینہ چل گئی تھی لیکن ہنیف کی روح ڈور تھی کے ساتھ ساتھ کھیجی چلی گئی ہنیف نے کبھی تیسری منزل پر قدم نہیں رکھا تھا حالانکہ دلی والے صاحب کئی بار کہہ چکے تھے کہ میاں دلی لکھنو کی لڑائی بند اب تو کراچی ہی سب کچھ ہے کسی دن ہمارے ہاں آؤ تمہاری خالہ تمہاری بہت تعریف کرتی ہے کہ بڑا شریف بچہ ہے کبھی کسی کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا لیکن ہنیف کو اپنے کام سے فرصتی کب ملتی دوسرے رضیہ بیگم یعنی تمہاری خالہ اپنی نوجوان بیٹی کے ساتھ اتنی بار برکہ اُلٹ اُلٹ کر اس سے اپنی بیٹی کی سینڈل بنانے کو کہہ چکی تھی لیکن ہنیف کو ان سے ڈر لگنے لگا تھا آخر وہ انہیں اتنی بار بتا چکا تھا کہ وہ پرائیوٹ آرڈر نہیں لیتا ہے اس کے بنے ہوئے جوتے لینا ہے تو دکان سے جا کر لو ہمیں کوئی موچی مقرر کیا ہے مگر اس دن اس کا جی بے ساختہ چاہا تھا کہ رضیہ بیگم کے گھر ہی چلا جائے آخر تو وہ گھر بھی تیسری منزل پر ہی ہے تیسری منزل جہاں ڈورتھی پر ایرہ رہتی ہے جس کے گھر کی سجاوٹ اور صفائی کے بڑے چرچے تھے جو موٹروں میں بیٹھ کر آتی جاتی تھی موٹریں جو اس کی نہیں تھی بلکہ زینب بائی کی زبانی یہ روایت عام تھی کہ یہ موٹریں فلم کمپنیوں کی ہیں جہاں ڈورتھی ہیروینوں کو ناچ سکھانے جاتی ہے اور خجوی فلموں میں ناچتی ہے یہ کونسی فلمیں تھی ان کا نام کوئی نہیں جانتا تھا ایک بار ہنیف نے کراچی کی ایک فلم کے گروپ ڈانس میں ڈورتھی کی کسی جھلک دیکھی تھی اور وہ اپنے ساتھ کے لڑکے کو بتانے ہی لگا تھا کہ وہ غیب ہو گئی سنا ہے یار ہزاروں لیتی ہے اس کے ساتھ کے لڑکے نے مروب ہو کر کہا تھا ویسے اپنا یار کلو خان کہہ رہا تھا کہ ہوتلوں میں لونوں کے ساتھ ناچتی ہے اس کے بھی بڑے پیسے ملتے ہوں گے کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ ناشنا تو بہانہ ہے کماتی ہے ہنیف کا ساتھی لڑکا اطلاعات پر اطلاعات بہم پہنچاتا رہا اسے خبر نہ تھی کہ ہنیف تو جانے کب سے ڈورتھی کا مدہ تھا اگر تیسری منزل پر دوسری منزل کے بابو صاحب کی بیزتی کا قصہ نہ ہوتا تو ہنیف کب کا اظہار عشق کر چکا ہوتا یار پتہ نہیں چلتا لوگوں کا کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ ہنیف جب جوتے بنانے والے کاریگروں سے ڈورتھی کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں سنتا تو اکتا کر کہا کرتا تھا لیکن جب ہنیف نے اپنے اصول کے خلاف مسڈورتھی کے دیئے ہوئے نمونے کی سینڈل خود بیٹھ کر بنانا شروع کر دی تو استاد کاریگر بندو مانے خیز ہسی ہس کر بولے تھے کیوں میاں کانٹے میں سینڈل کا چارہ لگا رہے ہو اور یہ سچمچ یہ سینڈل چارہ ہی بن گئی یہ بھی اتفاق تھا کہ ہنیف اس رات سنہری سینڈل کی قطر بیونت میں بھسا رہا اور میر کلو لکھنوی کے تنور پر دیر سے پہنچا کھانا ختم ہو چکا تھا صرف چنے کی دال گوشت کی ایک رکابی بچی پڑی تھی وہ کھا کر اپنی شو فیکٹری میں بستر بچھا کر لٹا تو مسڈورتھی کی دی ہوئی مارلین منڈو کی تصویر سینڈل کا نمونہ ذہن مطارنے کو پکڑ لے بس پھر اس نے اتنی رات گئے تک ڈورتھی کی پسندیدہ سینڈل دیکھی کہ وہ پوری ٹانگ ہی اسے ڈورتھی کی ٹانگ لگنے لگی اس گربر میں حازمہ بگڑ گیا صبح صبح اپنے گراؤن فلور کے مشترکہ غسل خانے کی طرف بھاگا غسل خانہ اندر سے بند پا کر دوسری منزل پر مشترکہ چیزوں کو گالیاں دیتا بھاگا مسٹر ڈگلس اسے دیکھ کر باتیں کرنے کے موڈ میں آنے لگے تو وہ خاص اشارہ کرتا غسل خانے کی طرف چلا گیا مگر ایک فلش خراب تھا اور گندگی کے سمندر میں تیر رہا تھا اور دوسرا بند تیسری منزل پر اسی کیفیت میں جانے کا تصور اس کے ذہن میں کیسے آ سکتا تھا مگر وہ بے سوچے سمجھے تیسری منزل پر تھا جو ہوں اس نے دروازے کے ہنڈل پر ہاتھ مارا اندر سے چٹخنی کھلی اور وہ باہر نکلتی ہوئی مسٹر ڈورتھی پریرہ سے ٹکرا گیا ہلو ڈورتھی کے مو سے گھبرا کر نکلا لیکن وہ غسل خانے میں بند ہو گیا غسل خانے کی عجیب سی بو اور سگرٹ کا دھوان یہ مشترکہ چیزیں بھی خوب ہوتی ہیں ہنیف کے ذہن میں کون سی ہوئی اس کے خوش ٹھکانے آئے تو وہ عجیب سی کیفیت میں ہس پڑا کچھ حیرت کچھ مایوسی اور کچھ حمدمی کسی کیفیت مسٹ ڈورتھی کو اسے یہاں ملنا چاہیے تھا یا نہیں یہ الگ بات ہے مگر ہنیف ڈورتھی سے کئی بار کہ چکا ہے کہ یہ سسرے فلم اور ناول والے نہاق ہیرو ہیروین کو ملانے کے لئے سمندر باق اور موٹریں ڈھونڈتے ہیں تب ڈورتھی اسے انگریزی میں گالیاں دینے لگتی ہے ہاں تو ہنیف نے وعدے کے مطابق اس شام سینڈل تیار کروالی صبح کے واقعے کے بعد جانے کیوں وہ خود اس سینڈل کو ہاتھ نہ لگا سکا اللہ جانے یہ محبوب لوگ انسان کے ذہن میں کیا بن کر گھستے ہیں کہ بعد میں صدمے پر صدمہ ہی اٹھانا پڑتا ہے اگر اس شام ہنیف سینڈل کا ڈبا اٹھائے تیسری منزل پر نہ جاتا تو قصہ یہیں ختم ہو جاتا ہنیف پہنچا تو ڈورتھی کے ڈرینگ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا نیلی روشنی میں ہر چیز نرم نرم اور خوابناک مظر آ رہی تھی گلابی گرہ لگے پردے نیلی دری اور گدے دار کرسی پر دھسا ہوا گدے لے جیسا ایک آدمی ہنیف کو اگدم یاد آیا کہ نیچے ایک موٹر کھڑی ہے اور اسے اپنے پاؤں میں پڑا ہوا جوتا پنجے دباتا محسوس ہونے لگا دوسرے لمحے ڈوٹ تھی گولن سینڈل پہنے یہ دیکھ رہی تھی کہ کاٹتی تو نہیں اس وقت اس کے جسم پر سیاہ کامدانی کی ساری تھی ہنیف کو اس کے پنوں سے سمٹے ہوئے سنہرے بال سیدھی مانگ اور ساملے چہرے کے ساتھ عجیب سے لگے بیوٹیفل چوائس موٹا اسے خوابناک نظروں سے دیکھ کر بولا کیا قیمت ہے پھر وہ ہنیف سے مخاطب ہوا تھا کس کی ہنیف نے تنزن پوچھا چالیس روپے ڈیئر ڈورتھی نے اپنا بٹوہ کھولتے ہوئے جواب دیا اور موٹے نے دس دس کے پانچ نوٹ ہنیف کی طرف بڑھا دیئے سب رکھ لو انام ہے موٹے نے کہا اور ہنیف کے پیروں تلے جیسی سپرنگ آگئے وہ اچھلا اور اس نے موٹے کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا ڈورتھی نئی سینڈل کی ایڑیوں پر توازن کھونے لگی کیا سمجھائے ہم تیرے نوکر ہیں بڑھوے ہنیف چیخہ اور ساری خوابناک فضاء بدل گئی موٹا گردن نکال کر ہاتھ اٹھانے لگا اوہ ایم ویری سوری مسٹر پلیز پلیز ڈورتھی دونوں کے بیچ میں آگئی اور اس نے ایک دم ہنیف کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا دوسرے لمحے ہنیف تیسری منزل سے اتر رہا تھا حتک کے حساس سے تل میں لائے ہوا اس نے فٹ پات پر بکھری چملے کی رنگین کترونوں پر سے گزرتے ہوئے اس موٹر کو دیکھا جس میں بیٹھ کر ڈورتھی اس موٹے کے ساتھ جانے والی تھی اس نے اپنی بندھیوی مٹھی کالی موٹر پر ماری اور پھر آگے بڑھ کر مٹھی پٹ لگیوی گرد کی تہہ کو پھوک مار کر اولا دیا سالے نے ہمیں موچی سمجھا ایسا ٹھوکتا کہ بیٹا کو چھٹی کا دوتھ یاد آ جاتا وہ اگر بیچ میں نہ آ جاتی تو ہاں ہنیف ایرانی کے ہوتل کے طرف جاتے ہوئے دات کٹ کٹا رہا تھا اما ہنیف تمہیں بے وقوف ہو خوام خان عواب مرزا اغن صاحب کی مثال سامنے رکھ کر یہ جوتے سازی شروع کر دی بہت کہا کرتے تھے کہ موٹی موٹی رہے گا لو اب موٹی جوتیوں میں ٹاک لو یہاں کرانچی میں تمہیں کوئی کیا جانے کے باوہ خاندانی تھے میاں پڑھ لیتے تو باوہ کی طرح دفتر کے سپرنٹنڈنٹ ہوتے نمی پاس کر کے دسویق کرنے میں کون سے پہال دھونا پڑتے لیکن جب ہنیف رات کو کئی گھنٹے ایرانی کی ہوتل میں بیٹھ کر اپنی فیکٹری کو خوابگاہ بنانے لوٹا تو وہ اپنے آپ کو سمجھا چکا تھا ہوں بڑے بڑے لوگ آج کل قسم کے کاروبار کرتے ہیں وہ اپنے سید صاحب کھالوں کا کاروبار نہیں کرتے پھر اس نے باہر نکل کے اپنے کمرے پر لگا ہوا بوٹ پڑھا فینسی شو میکرز اور اس سے اسے بہت تسلی ہوئی شکر ہے کہ ملک میں ایک ایسی زبان موجود ہے جس میں برے سے برا مفہوم بھی کچھ بھلا لگنے لگتا ہے اگر اس جگہ فسی اردو میں لکھا ہوتا امدہ جوتے بنانے والے موچی تو جی پر کیا گزرتے تب اس نے لات مار کر اپنا لپٹا و بستر خسکایا اور اس پر ایسے تکلف سے بیٹھ گیا جیسے کسی ڈرائنگ روم کو سوفے بٹکا ہو پروپرائیٹر فینسی شو میکرز اس نے زیرے لب دھورایا اور دیوار کی طرفیوں دیکھنے لگا جیسے ڈوڑ تھی اس کے سامنے ہو آپ کی تعریف مسڈ ڈوڑ تھی مگ والی اس کے ذہن میں ایک دم ابرھا اور وہ مندقمانہ انداز سے ہس کر اپنے جوتے اتارنے لگا اور پھر کپڑے وہ اس وقت اتنا پر اعتماد تھا کہ ڈوڑ تھی سچ مچ اس کے سامنے ہوتی تو وہ ذرا نہ کام تھا لیکن ڈوڑ تھی اس وقت آئی لیکن ڈوڑ تھی اس وقت آئی جب حنیف سوتے ہوئے خواب دیکھ رہا تھا کہ اس کی بیوی اور ماں آ گئی ہیں کراچی میں اسے بغیر پگڑی دیا اپنے کارخانے کے قریبے ایک کمرہ مل گیا ہے بیوی اور ماں جو لکھنو سے آ کر ابھی تک اس کے مامو کے ہاں راولپنڈی میں پڑی کراچی پہنچنے کے لیے دن کن رہی تھی اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی پاس بیٹھی ہے وہ چومنا چاہتا ہے تو شرما کا سر ادھو دھر کر لیتی ہے ہاتھ جھٹک دیتی ہے تب اس کی آنکھ کھل گئی کمرے میں بدستور روشنی تھی اور ڈوڑ تھی اس کا ہاتھ پکڑ کر ہلا رہی تھی ہم ادھر اکھا ٹائم پریشان ہوگا آئیم ویری سوری وہ تمہارا انسلٹ کیا ہم کو بہت گصہ ہوا تم اپنا چالیس روپیہ ہمارا فلیٹ میں چھوڑ آیا تھا یہ لو میسٹر ڈوڑ تھی الگ کھڑی جانے اور کیا کیا کہے جا رہی تھی اس کے سنہری بال پنوں کے قیس سے کہیں کہیں آزاد ہو کر لمبے ہونے چولی کھا رہے تھے ہونٹ خوشک اور آنکھوں میں نیند کے ساتھ ہندردی کے آنچ آتی ہوئی ہنیف کو لگا کہ ابھی تک وہ خواب دیکھ رہا ہے تم اب ناراض نہیں ہوئیں گا ہمارے کو لوگ کا دل ہٹ کرنا نہیں مانگتا ہم ادھر کسی کا روم میں کبھی نہیں گیا پنہ ہم سوچا ادھر ضرور جائیں گا کسی کو مت بولنا ہم کسی کا انسلٹ نہیں مانگتا اس کا واسطہ ہم ادھر کو سوری بولنے آیا اپنا پیسہ پکڑو اور جانے کیسے ہنیف کا چکراتا ہوا سر گھٹنے پر آ گیا ایک بار اسے پھر اپنی بیزتی کا واقعہ جی مسوستہ محسوس ہوا یا پھر جانے کیا بات تھی وہ رونا چاہتا تھا رو پڑا دورتی طلب کر اس کے قریب آ گئی اس نے جھک کر اس کے گال پر بوسا دیا نہیں روئیں گا نہیں نہیں دورتی بول رہی تھی مگر ہنیف کے اندر دھم سے لوا پھٹ پڑا دورتی اس کے کمنے میں تھی اس لیے پولیس کو بلانے کی دھمکی نہ دے سکی I love you Miss Dorothy I love you جدوجہد کرتی ہوئی دورتی کوئی لپٹانی کی کوشش میں ہنیف کی موں سے انگریزی کئی فقرہ بار بار ٹپک پڑتا آخر دورتی نے ہار کر جیسے خود حفاظتی کے لیے چاہو کا پھل چمکایا تب تم چالیس سینڈل کا چھوڑیں گا اور دس اور دیں گا رابیہ بھائی بلڈنگ کے مکینوں کو اس رات کے سودے کی خبر نہ ہوئی تو کیا ہوا بعد میں جو سودے ہوئے ان کا تو رضیہ بیگم کو رتی دتی علم تھا دورتی کی پیروں میں جو روز نئے نئے سینڈل ہوتے وہ کہیں چھت سے تو نہ گرتے ظاہرے کے نیچے سے آتے اور وہ جو روز صبح دورتی کا چھوکرا سلیقے سے لگی ہوئی چائے کی ٹریل لے کر نیچے جاتا اور نیچے سے قور میں چپاتی کی ٹریل آتا وہ محض کاروبار تو نہ تھا رضیہ بیگم سینہ ٹھوک کر کہتی ایسی عورتیں مرد سے چائے بنوا کر پیتی ہیں اے بھی جب وہ مرد کو چائے بنا کر بھیجنے لگے تو سمجھ لو کمبخت جان کو چمٹی ہیں رضیہ بیگم کی یہ تھیوری کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا بے شک حنیف کئی بار تیسری منزل پر دورتی کے ہاں آیا تھا مگر بیٹھا کھلے دروازے کے سامنے رضیہ بیگم مو پر ڈپٹے کے آل کیے کئی بار ایسے موقع پر غسل خانے جانے کے بہانے ادھر جھانکیں لیکن کسی قابل اطراز نظارے سے محروم رہیں پھر بھی انہیں یہ غم تھا کہ حنیف جیسا بھلا آدمی خراب ہو کر رہے گا اور دیکھنے والے دیکھتے کہ حنیف کے خراب ہونے میں کسر بھی کیا رہ گئی تھی یا تو تمام دن اپنے کاریگروں میں گھرا آپ بھی رنگین چمڑے کی پتلی پتلی چٹیں مشین پر سیاہ کرتا یا چلتے پھرتے انہی چٹوں کی چوٹیاں سے گنتا رہتا اب استاد بندو کاریگر رابیہ بائی بلڈنگ کے ہر مکین سے حنیف کے کاروباری مستقبل کی تباہی کی پیشنگوئی کرتے رہتے واقعی وہ تو یہ اکثر بدل گیا تھا جنہیں ڈورتھی اسے چائے میں کیا ان لوگ کی دم گھول کر بھیجتے تھی جب دیکھو جب تیسری منزل پر دھما دم چلتا سوٹ ڈاٹے ہاتھ میں ٹائی پکڑے چلا آ رہا ہے ڈورتھی سوئے روز ٹائی بہننا سکھاتی تھی لیکن وہ روز بھول جاتا وہ پھر ڈورتھی سے بندفاتا وہ دونوں کبھی کبھی رکشہ میں بیٹھ کر باہر بھی جاتے لگے مگر ڈورتھی رات کو تو اکثر اکیلی ہی فلم کمپنی کو جاتی ایسی صبح ہنیف ڈورتھی کی بھیجیوی چائے واپس کر دیتا فلم کمپنی کو تو جانا ہی مانگتا ہنیف بہت گلتی کرتا تم بولو بھائی ہم ناچے گنی تو مر جائیں گا تم جانتا بھائی ہم کو ناچ کا بہت شوق لیں گا ڈورتھی چائے واپس آنے پر اداس ہو کر زینب بھائی سے شکایت کرتی اور پھر کواڑے بند کر کے اپنی صبح صبح کی مشک شروع کر دیتی اس کا دیوانوں کی طرح مست ہو کر ناچنا زینب بھائی تک کو بھلا لگتا اس پر سے دوسری منزل کے مسٹر ڈگلس کوائلن جیسے پکارنے لگتا ڈورتھی ناچ رہی ہے اس اطلاع پر ہنیف کے گلے شکوے مر جاتے اور زینب بھائی دیکھتی کہ ہنیف دروازے پر کھڑا ڈورتھی کو یوں دیکھ رہا ہے جیسے اس پر جادو کیا گیا ہو ڈورتھی جب ہنیف کے ساتھ گھر سے نکلتی تو اس کی ساری کے ساتھ ہمرنگ سینڈل ہوتی وہ ترنم سے کھٹ کھٹ کرتی زینہ اتر جاتی تو تیسری منزل کی عورتیں اپنے کمروں سے جھاکنے لگتی ایک دن رزیہ بیگم کی بیٹھی نے زینب بھائی کی موجودگی میں بڑے چاو سے کہا اے امہ جان ڈورتھی جیسے سرخ سینڈل ہمیں بھی بنوا دو ہم کہیں جا کر ہنیف بھائی سے اس پر رزیہ بیگم کا ماتھا تھنکا لو بھائی اب ہماری لڑکیاں اس کی ریس کریں گی اور یہ ہنیف خدا کی مار ہو اس پر شریفہ ستیوں بھاگتا ہے جیسے کٹ لیں گے میری بچی سینڈل نہ بنا کر دی کبھی اور اس حرافہ کیلئے روز بخل میں ڈبے دوائے حاضر یہ پہلا موقع تھا کہ رزیہ بیگم چیخی جلائی نہیں بلکہ انہوں نے برقہ اڑکا پوری رابیہ بھائی بلڈنگ کے بال بچے دار لوگوں کو خطرے سے آگاہ کیا ڈائن بھی اپنا پڑوس چھوڑ کر کھاتی ہے ان کے پاس سب سے بڑی دلیل یہی تھی دوسرے دن وہ وفد بن گیا جس نے رابیہ بھائی بلڈنگ کی مالک حلیمہ بھائی سے شکایت کی اور حلیمہ بھائی کے کارندے کو تحقیق کیلئے تیسری منزل پر آنا پڑا ڈورتھی کا نیلے پینٹ اور چمکتے ہوئے ہینڈل والا دروازہ بند تھا زینب بھائی کو خوشی ہوئی کہ اس وقت ڈوٹ تھی اکیلی ہے وہ سانس روکے اپنے دروازے پر کھڑی تھی اور رضیہ بیگم اپنے میاں کے پیچھے ڈوبتہ مو پر ڈالے لیکن سینہ کھولے کھڑی کچھ سوچ رہی تھی دیکھیں سب باتوں پر نہ کر دے مگر حنیف کے قصے پر کیسے مکرے گی دوسری منزل پر وائلن بج رہا تھا اور تیسری منزل کے بند کمرے میں ایڑیوں کی کھٹکھٹ ہو رہی تھی کچھ دنوں سے دور تھی ہسپانوی خانہ بدوش ناچ کی دلدادہ ہو گئی تھی حلیمہ بائی کا کارندہ اپنے بیت سے کوریڈور میں تال دیتا رہا اس کے پیچھے بلڈنگ کے بیشتر مکین مرد سب بستہ تھے وائلن بند ہو گیا کھٹکھٹ ہوتی رہی پھر کارندے نے اپنے بیت کی مٹ سے دروازہ کھول دیا زینب بائی کا دل دھڑکتے دھڑکتے رک گیا ڈوڑ تھی بند دروازے کے پیچھے آجہ کیلی نہیں تھی وہ ہنیف کی گردن میں باہیں ڈالے ابھی تک اگڑیاں بجا رہی تھی جیسے زبا کیوی مرقی پھڑک رہی ہو دیکھا دیکھا یہ کیا رنڈی خانہ بنا رکھا ہے دلی والے صاحب سب سے پہلے بولے باہر نکالو اس کو دوسری منزل کے بابو صاحب آگے بڑھ کر چیخے ڈوڑ تھی اچھل کر کھڑی ہو گئی پھر وہ چھوٹی سی گھگری اور پیٹ کھولے بلاوز میں سینہ تان کر باہر آگئی تم ہمارا دور کیوں کھولا آمین بھائی بلڈنگ کے لوگوں نے پہلی بار ڈوڑ تھی کیونچی آواز سنی وہ کرندے سے مخاطب تھی تم خود بند کریں گا ہمارا دروازہ بند کرو ہم بولا بند کرو ڈوڑ تھی چیخے ہاں تاکہ تم یہاں مزے کرو ڈلی والے صاحب دانت پیس کر آگے بڑھے تم بھی اپنے گھر میں مزا کرنا مانگتا مولوی صاحب ڈوڑ تھی چیخے یہ ہمارا گھر ہے ہم اس کا کرایا دیتا ہے بڑی آئی ہمارے مو لگنے والی کمینی رنڈی حرافہ شریفوں کے محلے میں رضیہ بیگم اپنے میاں کی بیزتی بداشت نہ کر سکیں اور بیچ میں کوٹ پڑیں اس کے بعد وہ ہوا جو نہیں ہونا تھا ڈوڑ تھی نے شریفوں کے اس محلے کو ادھڑ کر رکھ دیا اسے انگریزی اور بمبیہ اردو میں جتنی گالیاں آتی تھی وہ سب بگ ڈالیں اس نے الزام لگایا کہ رضیہ بیگم خود حنیف کو پھانسنے کی فکر میں تھی نتیجہ عورتوں کی مار پیٹ کی صورت میں نکلا ہاں ہم حنیف پر مرتا وہ ہم پر مرتا ہم اپنا جان بھی اس کو دیں گا ڈوڑ تھی رضیہ خانم سے پٹنے اور اسے پیٹتے پٹتے اور اسے پیٹتے ہوئے رو رو کر کہہ رہی تھی تب ایک دم ہنیف کے پتھر جیسے جسم میں جنبش ہوئے وہ کوریڈور میں آ گیا اور نچی خوچی ڈوڑ تھی کا ہاتھ پکڑ لیا خبردار جو کسی نے اب میری عورت کی طرف آنکھ اٹھائی ہنیف آنکھیں نکال کر کمبھیر آواز میں بولا مگر یہ تمہاری عورت نہیں بابو صاحب پیچھے ہٹتے ہوئے کہہ گئے اسی وقت نیچے سے ہنیف کے سارے کاریگر بھر رہ مار کے اوپر پہنچ گئے اب ہنیف آورہ کڑ گیا یہ میری عورت نہیں اچھا ہنیف کا مو لال ہو گیا پھر اس نے بندو خان کاریگر کو دیکھا اے بھائی بندو خان نیچے کسی کو دوڑانا تو ذرا لڈو لے آئے آئیے مولانا دلی لکھنو کا جھگڑا تو وہیں رہ گیا اب ہم کرانچی میں ہیں اور ہلکا سے دھکا دے کر اسے کمرے میں ڈھکیل کے دروازہ بند کر دیا حلیمہ بھائی کے پاس کاریندہ گیا تو نکاح کے لڈو لے کر حلیمہ بھائی کو سارے قصے سے صرف اتنی ہی دلچسپی تھی کہ دوڑ تھی آیندہ بھی ان کی قرائے دار رہے گی مگر رابیہ بھائی بلڈنگ کے مکینوں کی ساری دلچسپی جون کی تو برقرار تھی استاد بندو کاریگر ہنیف کے کاروباری مستقبل کے بارے میں ضرورت سے زیادہ فکر مند رہتے وہ کہا کرتے دیکھ لینا میاں ایک دن جو خود بیٹھ کر حساب لگاؤ گے تو بدھیا بیٹھی نظر آوے گی میاں جوتا سازی تو جب ہی ہووے ہے کہ مالک سر پر بیٹھا رہوے اب میں کام کر رہیا ہوں تو کاریگروں کے ہاتھوں پر نظر بھی رکھ رہیا ہوں مگر ہنیف پیجامہ پہنے چپلیں گھسیٹا تیسری منظر پر چلا جاتا اور دورتھی کو قورما کباب پکانے کی صحیح ترقیب بتانے لگتا دورتھی یوں تو بڑی ذہین تھی لیکن مرچ مسالے کا صحیح توازن قائم رکھنا بھی کوئی بچوں کا کھیل نہیں روز کوئی نہ کوئی گربڑ ہو جاتی ہاں جب وہ کمونوں پر ایپرن باندھے انگیٹھی کے سامنے کھڑی جھپا جھپ چپاتیاں اتارتی تو ہنیف کو اپنی بیوی کے ہاتھ کی چپاتیاں یاد آ جاتی بیوی جو کراچی آنے کے لیے بیتاب تھی اور ہر دوسرے تیسرے دن اس کی امہ کی طرف سے خط لکھا دیا کرتی تھی اور یہ خط ہنیف کی جیب سے دور تھی کہ سپرنگ والے پلنگ پر گر جاتے تو وہ انہوں اٹھا کر رضیہ بیگم کے پاس لے جاتی ہر خط میں ایک سی بات پڑھوا کر سننے کے بعد وہ اکتاسی جاتی لیکن ایک ہی سی حمدردی کرنے سے رضیہ بیگم نوکت آتی ہائے بیچاری کو کتنی دھول ڈار لکھا ہے ہنیف نے پھر تمہارا دل کیا کہتا ہوگا ہمیں پہلے معلوم ہوتا کہ ہنیف بال بچے دار آدمی ہے تو فہ فیر کیا سب چلتا دورتھی شاہ نے اشکا کر کہتی کمونوں کے اندر جلدی جلدی میں چھڑکا ہوا ٹیلکم پوڈر ہاتھ ڈال کر سینے پر مڑنے لگتی وہ بولتا ہمارے کو اکھا جان سے پیار کرتا جب سے وہ ہمارے کو دیکھا کیا ہونے سکتا پن دیکھو ادھر کراچی میں پگڑی بینا روم نہیں ملتا ادھر بمبئی میں بھی پگڑی چلتا تھا ہم ادھر تین روم کا فلیٹ واسطے تین ہزار پگڑی دیا تھا دورتھی کی نظریں کہتی جیسے وہ ابھی بمبئی سوہ کر آئی ہے پھر وہ ایک دم اپنی جاپانی کھڑوں پر ڈولتی اپنے فلیٹ میں غیب ہو جاتی اور جب اب رضیہ بیگم اس امید تو غسل خانے کا چکر لگاتی کہ دیکھیں سوکن کے سلسلے میں وہ ہنیف کے خبر کس طرح لے رہی ہے تو یہ دیکھ کر بڑی مایوس ہوتی کہ دورتھی برش لیے دری پر سے ہنیف کی جوتوں کا نشان جھاڑ لائی ہے جانے اب ہنیف باوجود اس کی ہدایت کے جانے اب ہنیف باوجود اس کی ہدایت کے جوتے مونچ کی چٹائی پر رگلنا کیوں بھول جاتا ہے دورتھی بڑے پیار سے زینب بائی سے شکایت کر چکی تھی ہنیف کا کیا سب دیکھتے کہ ہنیف تو دورتھی کے قبضے میں آ کر اقلی چھوڑ بیٹھا تھا وہ کاریگروں کو استاد بندو کے سپورت کر آرام سے کام نمٹانی کے لیے چملے کی لمبی لمبی رنگین اور روپہلی سنیری چٹوں کا گچھا لیے اوپر آتا مشین تو پہلے بہت پہلے سے اوپر ہی رکھی ہوئی تھی وہ چملہ مشین پر ڈال کر دری پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتا اور آواز لگاتا ڈارلنگ جلدی کھانا دو آج بہت کام کرنا ہے ڈور تھی دوسرے کمرے میں جلدی سے اپرین کھول کر دوبارہ ٹیلکم پورڈر کمونوں کے انڈر چھڑتی چہرے پا پف مارتی اور آکم مسنوی غصے سے چلاتی تم ہندو مافق زمین پر بیٹھیں گا تو ہم تم کو کھانا نہیں دینے مانگتا وہ موہ بنائے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتی اندر جو دوسرے کمرے میں اس نے ننی سے میز سجا رکھی تھی اسے بیکار کیسے چھوڑ دیتی اوہ بھول گیا میم صاحب بھول گیا تھا ہنیف اسے چوننے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا اور کھانے پر ٹوٹ پڑتا اس کے بعد بہت سا کام بھول کر ڈور تھی کے پلنگ پیسہ سوتا تو اسے خبر بھی نہ ہوتی کہ ڈور تھی کب اٹ گئی کب اس نے ہنیف کے جھوٹے برطن دھوئے اور کب اس کے ملے دلے سوت پر اس طریقی کب جھوٹے پر پالش کی ام بولتا کیسا سلی ہے ہنیف وہ میلہ جھوٹا اٹھاتے وہ ہمیشہ برگلاتی لوگ بولیں گا آپ جھوٹا فیکٹری کا پروپرائیٹر اور اتنا ڈرٹی شو پہنتا شام کو کدھر پکچر یا ہوتل جانے کا ٹائم اسی معافق پہن لے گا ڈور تھی کو ہر شام اس کے ساتھ باہر جانے کا خطرہ ہر روز ستاتا مگر ہنیف یہ بھی بھول جاتا ہمارے کو دیکھ کر سب بولیں گا سلی اپنا بزنس تو کرنا ہی مانگتا ڈور تھی مشین کی پاس چملے کی چٹیں دیکھ کر اور پہ غصے ہونے لگتی پھر مشین پہ جھک کر چملے کی چٹوں پہ بخیا کرنے لگتی مشین کی آواز سن کر کئی بار زینب بائی اس کے ہاں آئی تھی ایسے موقع پہ ڈور تھی ان کے سامنے شکایتوں کے دفتر کھول دیتی یہ ہنیف ہمارے کو پا کر سب کو چھوڑ دیا اکھا دن ادھر ہی رہیں گا پھر بولتا بڑا لاس ہوتا وہ اپنا حساب کتاب بھی نہیں کرنے کو مانگتا ہم مال کا سپلائی قبل دکان پر جا کر نہ مانگے تو کاریگر لوگ کو شام پیسہ بھی نہیں ملیں گا تم بولو بائی ایسا کیسا چلیں گا ڈور تھی مشین پہ جھکی مسلسل بولے جاتی اور اس کی سمجھ میں نہ آتا کہ زینب بائی کا بچہ کیوں تھنکے جا رہا ہے دراصل ہنیف کے ساتھ رہ کر وہ خود بھی بھلکڑ سی ہو گئی تھی خود ہی صویرے جب بیت کی ٹوکری لٹکائے سبزی گوشت لیے کوریڈور میں سے کھٹ کٹ کرتی گزرتی تو بچے سے کہہ جاتی بی بی تمہارا واسطے ٹافی لائیں گا پھر جب وہ واپس آتی تو یہ وعدہ قطعی بھول جاتی تم کسی کو بولیں گا نہیں ہم جانتا ہنیف کا بزنس خراب ہو گیا وہ کتنی بار زینب کو بتا چکی تھی لیکن یہ عجیب بات تھی کہ فینسی شو فیکٹری میں کاریگروں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی ہنیف اور ہنیف اپنے مکرانی پڑوسی سے کئی بار کہہ چکا تھا کہ اگر وہ کمرہ چھوڑ دے تو وہ ڈیر ہزار روپیاں پگھلی دینے کو تیار ہے آخر نئے کاریگروں کو بیٹھنے کی جگہ چاہیے تھی اسی وجہ سے رضیہ بیگم اور ان کے میاں کا کہنا تھا کہ ہنیف ڈورتھی کی کمائی بھی کھاتا ہے یہ نکاح تو پردہ ڈالنے کو تھا رضیہ بیگم چھپکے سے کہا کرتی بائی ہم کس طرح بولیں گا ڈورتھی تو فلم کمپنی جانا بھی چھوڑ دیا شام کو زینب بائی پریشانی سے سر ہلاتی اے چلو رہنے دو دن کو جو بندھنڈ کر جایا کرتی ہے رضیہ بیگم کے پاس منطق موجود تھے اوہ بی بی ہم کو پتا ہے ہنیف کا بزنس بل لینے جاتا اور سبزی گوشت بھی تو بزار سے لاتا چھوکرا بھی تو نکالا ہے ڈورتھی نے زینب بائی بتاتی ہم سب بہانے ہیں بھی اگر کچھ نہ ہوتا تو یہ روز روز ناچ کے کھٹ کھٹ بننا ہو جاتی اور نیچے اب بھی بڑھا کھٹ کھٹ کے ساتھ انگریزی سرنگی کی ٹونٹون کرتا ہے رضیہ بیگم پاؤں پٹختی اپنے کونے میں جا کر پانموں میں ٹھونس لیتی اور زینب بائی ایک بار پھر یہ بتانے کو بے چہن رہتی کہ ڈورتھی نے ہنیف سے کہہ دیا ہے کہ ناشت اس کی زندگی ہے وہ نہیں ناچے گی تو مر جائے گی پھر ہنیف کی بھی اس کے ہسپانوی ناشت پر جان جاتی ہے ہاتھوں میں ننی ننی مجیریان جسم پر ذرا سی جھالروں والی گھنگری اور چولی زینب بائی زینب بائی نے تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ ناچ کے وقت ہنیف پیجامے کے بجائے سوٹ پہن کر بیٹھتا اور ڈورتھی اس کے سامنے ناشتی ہمارے کو پیجامہ اچھا نہیں لگتا پن ہنیف پہننے کو مانگتا ہم بولتا اکھا دن سوٹ پہنے گا تم ڈورتھی زینب بائی سے شکایت کرتی اور پھر خود ہی کہنے لگتی ہنیف کا بزنس ڈاؤن ہے کام بہت کرتا تھک جاتا اس کر کے ہم اس کا بزنس کا بہت خیال کرتا بزنس اچھا ہوئیں گا تو پھر ہم مینیجر رکھیں گا پھر ہم دونوں روز ایوننگ کو باہر جائیں گا ہوتل پکچر کلفٹن ڈورتھی یہ سب کہتے کہتے اپنی کالی آنکھیں نیموا کر لیتی اس کے جبروں کی اگریوی ہڈیوں تلے دبے وے رخصاروں کی ندی سی نمائی ہو جاتی اور چوڑا دہانہ ذرا سے کھل جاتا جس میں سونے سے مڑا ہوا دان چمک اٹتا مکرانی نے اپنا کمرہ ہنیف کو دے دیا کاریگروں کی تعداد بڑھتی ہی گئی اس کمرے کے ایک کونے میں ڈورتھی کے کھانے کی نندھی سے میس پہنچ گئی یہاں بیٹھ کر اب ہنیف ناولیں پڑتا تھا اور کام کی نگرانی بھی کرتا جاتا مال سپلائی کرنے کے جو آرڈر آتے انہیں بھی لیتا مگر اس موقع پر ڈورتھی کو دورنا پڑتا جیسے ہی کوئی موٹر یا موٹر سائیکل لکشہ نیچے رکھتی ڈورتھی ہزار کام چھوڑ کر نیچے بھاگتی دیکھا پرانے آئے ہیں ملنے والے رضیہ بیگم ہاک لگاتی اور زینب بھائی جواب دینا ضروری سمجھتی اب یہ ان کی بدنصیبی تھی کہ ڈورتھی کی ان سے دوستی تھی اور وہ انہیں ہر بات بتاتی تھی ڈورتھی نیچے مال مانگنے والے کے سامنے جا کر ایڈوانس کے واسطے انگریزی بولیں گا بھائی ہنیف نہیں بولنے سکتا ڈورتھی ہم کو بتایا بغیر انگریزی لوگ ایڈوانس نہیں دیتا زینب بھائی بتاتی اور رضیہ بیگم کھڑکی سے نیچے جھاکتے ہوئے اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر اتنا ہستیں کہ ان کے آنسوں نکل آتے دوسری منزل کی بہاری بابو صاحب اپنی بہرا پڑوسن کو قسم کھا کر بتا چکے تھے کہ ہنیف نے پگڑی کے ڈیر ہزار روپے اس کے بینک ہی سے نکلوا کر مکرانی کو دیئے اور یہ اور بینک میں ایکاؤنٹ ڈورتھی کے نام کا تھا اور اب دیکھو اسے چلاتا ہے کیسا بے غیرت ہے لیکن مسٹر ڈگلس ہمیشہ بہرا عورت سے کہتے دیکھا عیسائی وائف اپنے ہسمنٹ کی کتنی مدد کرتی ہے اس نے ہنیف کو کیا بنا دیا پھر تم کو پتا ہے وہ ہسپانوی ناچ کتنا اچھا ناشنے لگی ہے وہ تو ہمیشہ سے ناچ کی دیوانی ہے جب ذرا سے تھی سیٹھ کی لڑکیوں کو دیکھ کر منٹ بھر میں ناچ کی نقل کر لیتی تھی اور بہرا عورت بڑھے ڈگلس کو یوں دیکھتی جیسے وہ پاگل ہو یہ پاگلپن کی بات نہ تھی تو کیا تھی تو کیا کہ ڈورتھی کی کھٹ کھٹ کے سمیں وہ ہمیشہ نیچے ہوتا پھر وہ اسے علم تھا کہ ڈورتھی کیسا ناچ رہی ہے پھر ایک دن رضیہ بیگم کے لکھے و خط کے جواب میں رولپنڈی سے ہنیف کی بیوی ماں اور دونوں بیٹیاں آ گئیں روتی بین کرتی وہ سیتھی تیسری منزل کے کاریڈور میں آ کر برکے اٹھا کر بیٹھ گئیں ارے کیا کر ڈالا ارے پردیس میں ڈال کا مو پھیڑ لیا ارے کرانچی میں راست رچا لیا ہنیف کی بیوی نے سینے پہات مار مار کر ایسے درد سے بین کیے گرزیہ بیگم زینب بائی اور بلڈنگ کے دوسری عورتیں بھی اس کے گردے گھٹا ہو کر رونے لگیں ہنیف کا چہرہ خصے سے سرخ تھا اور اب اتنی عورتوں کے سامنے اپنی بیوی کا مو تھپڑوں سے تو بند کرنے سے رہا اس نے اسے گھسیٹ کر دورتھی کی فلیٹ میں ڈال دیا اور پھر آہستگی سے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اممہ کیا کروں یہاں مکان نہیں ملتا ورنہ آپ کو پہلے ہی بلا لیتا تب دورتھی سبزی گوشت کی ٹوکری اٹھائے تیسری منزل پر نمودار ہوئی عورتیں اب تک کوریڈور میں جمع تھی اے ہنیف بھائی دورتھی آگئی رزیہ بیگم نے مو پر رپٹہ ڈال کر باواز بلن یوں اعلان کیا جیسے بھاگا وہ بچہ پکڑ آیا ہو دورتھی اندر آگئی سب منتظر رہے پھر سب مایوس ہو گئے رورتھی نے اپنا ایک کمرہ خالی کر دیا بیچ میں سے دروازہ بند ہو گیا کیا ہونے سکتا ادھر بنا پگڑی روم نہیں ملیں گا اور ہنیف کا بزنس ڈاؤن ہے کاریگر مزدوری بہت مانگتا پھر دوپہر کا ٹائم کھانے کو چھٹی مانگتا اکھا دو گھنٹہ کھانا کھاتا رہتا اور ادھر کو کام بند رہتا ہاں مستاد بندو کو بولا یہ بات گربڑ کا ہے وہ بولا کھانا تو مانگتا ہم بولا سمجھو ادھر ہم کینٹین بناتا دوپہر کا کھانا ہم دیں گا کھانے کا پیسہ مزدوری میں کٹواؤ سب بڑا فیکٹری میں کینٹین ہوتا اب ادھر ایک روم ہے پھر ہم گزارہ کریں گا پھر جب ہنیف کا بزنس لاس نہیں کریں گا تو ہم پگڑی پر بڑا فلیٹ لیں گا ڈاؤرثی نے اپنے ڈرائنگ روم کو سمیٹ کر ایک کونے میں کر دیا اور پردے کے پیچھے اسپرنگ والے پلنگ کے پاس ٹین جڑی میز پر بڑے سے دیکچے میں گوشت بگھار کر انگیٹھی دھوکنا سوشرو کر دی پنی یہ تمہارا سوکن اس کو بولو کینٹین کا کام کریں گا زینب بائی نے چھڑا فوہ ہنیف اس کو کبھی پسند نہیں کیا وہ بولتا بہت سست عورت ہے پر ہنیف کا کچھ ہنیف کا خیال کبھی نہیں کیا ڈورتی ہاتھ جھٹک کموتمائن انداز سے بولی شام کو بڑی دیر تک مسٹر ڈگلس انتظار کرتے رہے کہ وائلنگ چھڑے پھر جب وہ مایوس ہو کر اپنا سفیت کوٹ پہنے ایک سیٹ کے ہاں ٹیوشن کے لیے جانے لگے تو ڈورتی کے کمرے میں کھٹ کھٹ شروع ہو گئے مسٹر ڈگلس اچھل کر کھلکی کے پاس کھڑے ہوئے اور وائلنگ بچانے لگے ونڈرفل ونڈرفل وہ بل بڑاتے رہے اوپر ہنیف کی ماں اس کھٹ کھٹ سے گھبرا کر رضیہ خانم کے پاس پہنچی اور جب انہیں پتا چلا کہ اس کھٹ کھٹ کا مطلب کیا ہے تو انہوں نے رونا بین کرنا شروع کر دیا ارے ہنیف کیا کوکرم کر رہا ہے ہنیف ماں کو نہ سمجھا چکا اور اسے ڈورتی سے بات کرنا پڑی پر مسٹر ڈگلس ہم بولا ہنیف ناچنا ہمارا لائف ہے ہم ناچیں گا اور تم دیکھیں گا اس کے بنا ہم مر جائیں گا پھر ہنیف بولا ڈارلنگ تم ہمارا مدر کو نہیں جانتا اس کر کے تم روز ناچواستے مسٹر ڈگلس کے گھر جانا مانگتا میں آئی ڈانسیا ڈورتی بڑے پیار سے مسکرا کر جھوکی ڈورتی نے ایک کونے میں جا کر گھگری اور چولی پہنی کو کٹسی پہ بیٹھ کر ہنیف کی آمد کا انتظار کرنے لگے پھر ہنیف سوٹ پہنے ٹرائی ہاتھ میں لیے مسٹر ڈگلس کے گھر آ گیا اور ڈورتی دیواناوان ناشتی رہی ناشتی رہی فیکٹری میں کام کی دیکھ بھال کے لیے منیجر آ گیا یہ ہنیف کا سالہ تھا ڈورتی کو کینٹین چلانے اور سینڈلوں کے نئے ڈیزائن تیار کرنے سے اتنی فرصت نہ ملتی کہ وہ آرڈر بک کرنے اور بلوصول کرنے جا سکتی اس لیے اس کام کے لیے ہنیف کے سالے کی رائے سے ایک انگلو پاکستانی لڑکی کو پارٹ ٹائم ملازم رکھ لیا گیا پھر انہی دنوں رضیہ بیگم کی بیٹی سے ہنیف کے سالے کی شادی کی بات پکی ہو گئی ساتھی ہنیف کی والدہ کی رائے ہوئی کہ ہنیف کی بڑی لڑکی ماشاءاللہ چودہ سال کی ہو گئی ہے اور محول اچھا نہیں اس لیے اسے بھی چلتا کیا جائے رضیہ بیگم نے سلسلیں مدد کی اور ہنیف کی لڑکی کی بات بھی تیہ ہو گئی پڑی ہنیف کی لڑکی کے جہز ایک مسئلہ بن گیا ہے ایک دن وہ بغل میں پوٹلی دبائے ڈورتھی کے کمرے میں آگ کھڑی ہوئی اور کافی دیر سوچنے کے بعد اسے وہ انگریزی لفظ یاد آیا جس سے اسے ڈورتھی کو مخاطب کرنا تھا فیر ڈارلنگ بیبی بولا ممی دیکھو دادی ہم کو شادی واسطے یہ کپڑا دینا مانگتا ہم دیکھا ڈارلنگ ہم کو بہت شیم ہوا تم کو کچھ کرنا مانگتا ڈارلنگ ڈورتھی نے اس رات جہز کے معاملے میں دخل دینا چاہا مگر ہنیف اٹ گیا میں کیا کروں تم خود ہی تو بزنس پھیلوا رہی ہو میں کچھ نہیں کر سکتا ایک بات بولیں گا ڈارلنگ تم غصہ تو نہیں کریں گا ہم تمہارا دیا ہوا چاروں ساری بیبی کو دے دیا اور وہ گولڈن سینڈل بے اور ہنیف نے غصہ کیا ڈورتھی اسے چومتی رہی اور وہ اپنے آپ کو چھڑا کر باہر چلا گیا یہ اس کے رکنے کا وقت تھا کیونکہ ڈورتھی اس وقت ڈگلس کے ہاں جا کر ناشتی تھی تب ڈورتھی دھم دھم کرتی کولڈور سے گزری اور ڈگلس کے ہاں جا کر اتنا ناشی اتنا ناشی کہ بے دم ہو گئی دونوں شادیاں ہو گئیں کینٹین چلتی رہی ہنیف کی بیوی کلٹیاں آنے کی بیماری ہو گئی اس لئے کینٹین کا کھانا ادھر بھی جانے لگا اور پھر ایک رات بلی کی طرح ایک نوزائیدہ بچہ ڈورتھی کے دوسرے کمرے میں رو دیا اسی دن حلیمہ بائی کا کارندہ ڈورتھی کے دروازے پر آیا کہ کچھ کرائے میں اضافہ کرو ڈورتھی آج اپنے کمرے سے چولی گھگری میں ملبوس مجیدیاں انگلیوں میں پہنے بغیر کمونوں کے باہر آ رہی تھی کارندہ کے موں سے کراہ میں اضافہ کی بات سن کرو ایک دم ویسی ہی بن گئی جیسی پانچ سال پہلے اس وقت ہو گئی تھی جب کارندہ حلیمہ بائی کی طرف سے اس کے خلاف بدکاری کی شکایت لے کر آیا تھا کیا بولا کراہ بڑھائیں گا ہاں ہمارا کھال کھینچلو وہ سینہ اُبھار کر کلوں پہ ہاتھ رکھے اس کی طرف بڑھی کارندہ کے آنکھیں مجھ گئیں کراہ بولتا ہم بولتا بے ایمان ہمارا دس سال کا وائٹ واشنگ کو پینٹ کا ویسا واپس کریں گا بھاگ جاؤ اپنا حلیمہ بائی کو بولو ہمارا پیسہ دیں کیا ہمارے کو دیکھتا ڈورتھی نے برا سا مو بنا کر اس کی آنکھوں کے سامنے مجیریاں بجائیں اور کارندے کے مو میں جو آیا وہ بکنے لگا یہ اچھی باتیں نہ تھی رضیہ بیگم زینب بائی اور حنیف کی ماں سب اپنے کمروں سے جھاکنے لگیں اور ڈورتھی برابر گالیاں بکتی ہنیف کو بلانے اتری مگر فیکٹری کی چابیاں لیے ہنیف کا سالہ اوپر آ رہا تھا اس نے بتایا ہنیف مس نیٹا کے ساتھ آرڈر بک کرنے نکل گیا ہے تب ڈورتھی مسٹر ڈگلس کے کمرے میں گالیاں بکتی گسی You see مسٹر ڈگلس مسٹر ڈگلس ساری تفصیل سنتے ہوئے اپنا وائلن رومال سے ساف کرتے رہے اور سر ہلاتے رہے پھر مسٹر ڈگلس نے وائلن پر گس پھیرا ڈورتھی کھڑے سے بیٹھ گئی دھن بڑھی تو کرسی پر سر ڈال دیا اور ٹانگیں پھیلا دی مسٹر ڈگلس نے دیکھا اس کی سکھیوی ٹانگوں پر ہلدی کی چھیٹیں تھی اور کوئلے کی کالک ان کا گز اور تیز ہو گیا ڈورتھی نے اپنی آنکھیں نیموا کر لی اور ہاتھ کرسی کے ہتے سے گرا دیئے مسٹر ڈگلس نے دیکھا اس کے پالش وڑے ناخونوں میں سکھا واتا بھرا ہوا تھا اور پھر کھن سے مجیریاں فرش پہ گر گئیں I am very tired very tired ڈورتھی بھولائی اور اس کے آنکھیں بند ہو گئیں مسٹر ڈگلس نے وائلن بخس میں برگ دیا اور کالی پٹی والا سفید کوٹ پہن کر ٹوشن کے لیے باہر نکل گئے پر جانے آج ان کا سر بار بار اس طرح کیوں ہل رہا تھا جس طرح وہ اپنے کسی عزیز کی موت کی خبر پا کر ہلاتے تھے رات بھر بلی کی طرح کوریڈور میں پھرتی رہی تھی کم وقت زینب بھائی سے کہتی تھی کہ بچہ میں رکھوں گی برقے والی عورتیں بچوں کو رکھنا نہیں جانتی ہے نا ذات کی آیا بچے کو اس سے بچا کر رکھنا اے بھی اس کا کوئی ٹھیک نہیں رضیہ بیگم ہنیف کی ماں کو چھپک چھپک بتا رہی تھی تب حلیمہ بھائی نے اپنے کمرے کی گھڑکی سے رابیہ بھائی بلڈنگ پہ ایک نظر ڈالی رابیہ بھائی بلڈنگ جو انہیں اپنی دادی کترہ نظر آتی تھی بو سیدھا زرد میلی پھر انہوں نے آنکھیں مجھ مچا کر دورتی کی کمروں کو پہچاننے کی کوشش کی نیلا رنگ اڑ چکا تھا شیشے ٹوٹے اور دھوان لے اچھا تو دورتی ایسا بولا انہوں نے مل کر اپنے کارندے کو دیکھا اور تھک کر بولی امین بھائی اب اس بلڈنگ کو گرانہ ہی پڑیں گا ایک کرایہ دار بھی اچھا نہیں رہا اب ادھر نیا بڑا بڑا فلیٹ بنائیں گا گورا لوگ جتنا کرایا مانگو دیں گا